بڑی خبر آئی کہ کیجری وال کو زمانت مل گئی دیش بھر میں اس کی چرچہ ہوئی تو ساتھی ساتھ چرچہ یہ بھی ہوئی کہ کون ہیں کیجری وال کو زمانت دینے والے جج ساتھی ساتھ چرچہ یہ بھی کہ کیا سب سے کم عمر کے ایڈوکیٹ جنرل بنیں گے سی جی آئی چیف جسٹس آف انڈیا لیکن ایک بڑی خبر سپریم کورٹ نے دلی ایکسائز پولیسی کیس میں آم آدمی پارٹی اور کنیتا اور دلی کے مکہ منتری اروند کیجری وال کو زمانت دے دی جسٹس سوریکانت اور جسٹس اجول بھوئیاں کی بینچ نے کیجری وال کو دس لاکھ کے بانڈ پر یہ زمانت دی بل کے ساتھ کئی شرطیں بھی لگائی گئی ہے کیجری وال نہ تو مکہ منتری کے دفتر جا سکیں گے اور نہ ہی کسی فائل پر دستخط کر پائیں گے سپریم کورٹ کی بینچ نے کیجری وال کی گرفتاری کو وید ٹھہرایا تھا لیکن سی بی آئی کی کارش ایلی پر بھی کئی سوال کھڑے کیے ہیں اس بیچ یہ سوال بھی کھڑے ہونے لگے کہ آخر کون ہیں جسٹس سوریکانت اور جسٹس اجول بھوئیاں جنہوں نے کی اروند کیجری وال کو زمانت دی اور اس طرح کے ٹپنی بھی کی ہے سب سے پہلے بات جسٹس سوریکانت کی دس فروری 1962 کو ہریانہ کے حسار میں جنمے جسٹس سوریکانت نے حسار کے گورنمنٹ کالیج میں سے گریجویشن کی اس کے بعد سال 1984 میں مہرشی دیانند یونیورسٹی سے لاؤ کے ڈگری حاصل کی پھر کروشیتر اوپن یونیورسٹی سے لاؤ میں ماسٹرز بھی کیا وقالت کی پڑھائی کے بعد جسٹس سوریکانت نے سال 1984 میں حسار کے ڈسٹرک کورڈ سے اپنی پیکٹس شروع کر دی 1985 میں وہ چنڈی گڑھ آ گئے اور پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں پیکٹس کرنے لگے سب سے کم عمر کے ہریانہ کے ایڈوکیٹ جنرل بھی بنے جسٹس سوریکانت سات جولائی 2000 کو ہریانہ کا ایڈوکیٹ جنرل انہیں نیوکت کیا گیا اور سب سے کم عمر کے ایڈوکیٹ جنرل بننے والے وہ شخص بنے جسٹس سوریکانت کو سال 2004 میں پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کا ستھائی جج نیوکت کر دیا گیا اور اب ایسے میں اگلے سال سی جی آئی بننے والے ہیں چیف جسٹس آف انڈیا تیز ترار ججوں میں گھنے جانے والے جسٹس سوریکانت چیف جسٹس آف انڈیا بننے کی کتار میں ہیں اگر ورشتہ کے سدھانت یعنی کی سینئورٹی کے پرنسپل کا پالن کیا گیا تو یہ 24 دسمبر 2025 کو چیف جسٹس آف انڈیا بنیں گے ان کا کارکال تقریباً ایک سال دو مہنے کا ہوگا اور نو فروری 2027 تک وہ اس پت پر بنے رہیں گے اس کے بعد سال 2018 میں ان کا تبادلہ بھی ہوا اب اگر پچھلے گھٹنا کرم کو دیکھیں بطور چیف جسٹس ہیماچل پردیش ہائی کوٹ نے ان کا تبادلہ کیا گیا سال 2019 میں اس کے بعد سپریم کوٹ میں کولیجیم نے جسٹس سوریکانت کی اچھ نیائیلے میں نیوکتی کی سفارش کی اور پھر کیندر سرکار نے اس کی منظوری بھی دے دی اور تب سے وہ سپریم کوٹ میں جج ہیں ایک اور جج تھے اس بینچ میں جنہوں نے اربند کیجریوال کو زمانت دی ہے جسٹس اوجول بھوئیاں اربند کیجریوال کو زمانت دینے والے دوسرے جج نام جسٹس اوجول بھوئیاں دو اگست 1964 کو اسم کے گوہارٹی میں جن میں اوجول بھوئیاں کی شروعات کی پڑھائی لکھائی وہی پر ہوئی اور اس کے بعد دلی یونیورسٹی سے کروڑی مل کالیج میں انہوں داخلہ ملا گریجویشن کے بعد واپس یہ گوہارٹی لوڈ گئے اور گورمنٹ لاو کالیج سے اللی بی کی ڈگری حاصل کی جسٹس اوجول بھوئیاں نے 1991 میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس بھی شروع کر دی لمبے وقت تک کہ یہ گوہارٹی ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے رہے ٹیکسیشن سے جڑے معاملوں میں تمام مقدمے انہوں نے جیتے گوہارٹی ہائی کورٹ نے 6 ستمبر 2010 کو انہیں سینئر ایڈوکیٹ نیوکت کیا اور اس کے بعد 21 جلائی 2011 کو انہیں اسم کا ایڈوکیٹ جنرل نیوکت کیا گیا لیکن گھٹنا کرم آگے بڑھا اور آخر کار وہ جج بنے کیسے بنے وہ بھی جان لیجئے جسٹس اوجول بھنیا 17 اکٹوبر 2010 کو گوہارٹی ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج نیوکت ہوئے بعد میں 20 مارچ 2013 کو انہیں گوہارٹی ہائی کورٹ کا ستھائی جج بنا دیا گیا اس دوران وہ مزورم سٹیٹ لیگل سرویسز اتھارٹی کے ادھیاکش بھی رہے 3 اکٹوبر 2019 کو ان کا تبادلہ بومبے ہائی کورٹ میں کر دیا گیا بعد میں تیلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی نیوکت ہوئے اور پھر جولائی 2023 کو سپریم کورٹ کے کولیجیم نے ان کی نیوکتی کی سفارش کی اور پھر اچتم نیائل ہے وہ آگئے ٹیکسیشن لوگ کے مہارتی یہ مانے جاتے ہیں سنگیت کے شوقین ہیں جسٹس اوجول بھوئیاں ٹیکس سے جڑے قانونوں کے مہارتی ہیں ساتھی ساتھ سپریم کورٹ کولیجیم نے ان کی سفارش کے دوران خاص طور سے ٹیکسیشن لوگ میں ان کی ایکسپرٹیز کا بھی ذکر کیا اور نیوکتی میں اسے ایک بہد ہی مہتپن بات بتائی جسٹس اوجول بھوئیاں کو سنگیت کا شوق ہے ایکٹنگ کا بھی یہ شوق رکھتے ہیں ساتھی ساتھ تمام اس طرح کے اپنی روچیوں کے ساتھ وہ کچھ پچتاوہ بھی انہیں ہیں کہ وہ اچھا گٹار نہیں بجا پاتے اور اچھے تیراک بھی نہیں ہیں ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں اس بے حد اہم خبر پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں نیوزیٹین انڈیا چوپال ایک ایسا منج جہاں جب جب بات نکلے گی تو صرف دور تک نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گی کیونکہ اس بار بات ہوگی بھارت کے ویشوک مہاشکتی بننے کے لقش پر سرکار، سماج، سیلیبرٹی اور سپورٹ سٹارز کے ساتھ نیوزیٹین انڈیا چوپال دیکھئے صرف نیوزیٹین انڈیا پر